بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوتی کامل اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل ایتیک بزنس آئیڈیاز دوستو امید کرتے ہیں کہ آپ سب لوگ خیر خریت سے ہوں گے مزے سے اپنے زندگی گزار رہے ہوں گے اور اپنے اہل و عیال کے ساتھ بلکل خوشحال زندگی چل رہی ہو گیا اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو اس ویڈیو کی نیچے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پر کلک کر لیں دوستو جیسا کہ آپ دوستوں کے ساتھ ہم سمال بزنس آئیڈیاز شیئر کرتے ہیں ایسے بزنس آئیڈیاز جو آپ کر سکتے ہیں جو آپ کے سامنے ہیں لیکن کرنے سے آپ کتراتے ہیں جو آپ کے سامنے ہیں لیکن آپ کو سمجھ نہیں آتی کہ کیسے کہیں ہم ان کی جو اناو آپ کو نوہا ہو دیتے ہیں ہم ان کی بیسک انفرمیشن آپ کو دیتے ہیں تاکہ آپ کر سکے اگر کسی بندے کو فول انفرمیشن چاہیے ہو تو وہ بھی ہم سے کنٹیکٹ کر سکتا ہے تو آج آپ دوستوں سے ایک چھوٹا سا بزنس شیئر کرنے جا رہا ہوں ایسا بزنس جو ہم نے خود کر کے دیکھا تھا میرے کزن نے کر کے دیکھا تھا میں اس کی فل ڈیٹیل آپ دوستوں کو بتاؤں گا میں نے پہلے بھی جو ہے نا پولٹری فارم پہ یا دیسی مرگیوں پہ ایک ویڈیو اپلوڈ کی ہوئی ہے آپ نے وہ دیکھی ہوگی اور یہ جو ہے نا ایکسپیریمنٹ کی ویڈیو دیکھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ مرگیوں میں کتنا فائدہ ہے کیا ہو سکتے اور کیسے ہو سکتے ہیں تو دوستوں میں فار ایکزمپل خود کو ہی مانوں گا کہ ہم لوگ جو ہے نا وہ بیس مرگیاں لے دیا ہے اگست سپتمبر دوہزار بیس میں بیس مرگیاں لیں جن میں سے تقریباً آٹھ مرگے تھے اور بارہ مرگیاں تھے وہ تقریباً تین پاؤ کی تقریباً ساڑھے سات سو آٹھ سو گرام کی نو سو گرام کی ایک ہزار سے نیچے تھی ایک ہزار گرام سے جب ہم نے لی تھی اور ہر ایک مرگی تین سو رپے کی تقریباً لی تھی کچھ دائی سو کیلئے تھی کچھ تین سو کیلئے تھی مطلب آپ فرض کریں تین سو کیلئے تھی تو چھ ہزار کی ہم بیس مرگیاں لے کے آئے تھے وہ مرگیاں جو اگست کے لاست میں لے کے آئے تھے اگر اس دوہزار بیس کے لاسٹ میں وہ اکتوبر میں انڈر دینا شروع ہو گئے اکتوبر میں پہلے انہوں نے کم انڈر دینے شروع کی پھر آستا آستا جوانا وہ زیادہ ہو گئی تو دوستو میں اس ویڈیو میں آپ کو پوری ڈیٹیل بتاؤں گا کہ ہم نے کیسے لے کی آئے کتنے کی لے کی آئے کہاں سے لے کی آئے کیا اس کو خراک دی کیا اس کو دوائی دی کتنے اس نے انڈر دیئے اور کتنا جوانا وہ پرافٹ ہوا آپ اس کے لئے اس ویڈیو کی جوانا وہ لاسٹ تک دیکھیں تاکہ آپ کو ساری ڈیٹیل بتا چل سکے کہ آیا اس کاروبار میں یا اس بزنس میں یہ چھوٹے بزنس پہ جو خواتین گھر میں رہ کے کر سکتی ہیں کتنا فائدہ ہو سکتا دوستو بیس مرگیاں آٹھ مرگے بارہ جوانا وہ پٹھیں لے کے آئے ان میں سے تین تو مرگیں سیدھی سیدھی مطلب ابھی تک تین مرگیں اور جب مرگیں بڑے ہوئے تقریباً دو دو کلو کے ہو چکے تھے جب مطلب سردیوں میں ان کا ہم نے سوپ بڑے مزے سے پیا تقریباً جائے نا وہ آٹھ میں سے سات کا سوپ ہم پی گئے ایک مرگہ باقی ہے اور مرگیوں میں سے فی میز میں سے نو مرگیں بچی مطلب توٹل بچ گئیں دس آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہم نے سات مرگیں جو کھا لیے وہ چودہ کلو گوشت کر لیں یا کتنا ہزار ہزار کا مرگہ کر لیں جتنا بھی کر لیں مطلب جو پٹھوں کی قیمت تھی جو جو نوہ چھے ہزار کے ہم نے چوزے لیے تھے وہ قیمت وہ جو ہم نے سوپ پیا ان میں نکل گئی باقی جو بچ گئیں فی میل جو مرگیاں بچ گئیں وہ سارا فائدہ یہ فائدہ تھا ان مرگیاں نے اکتوبر میں انڈے دی جنے شروع کی ہے اور آج تک انڈے دے رہی ہیں آپ حساب کر لیں میں شروع ہو گیا آپ یہ کہہ لیں کہ سات مہینے سے مسلسل انڈے دے رہی ہیں کبھی بھی پانچ سے انڈے کم نہیں ہوئیں چھے سات پانچ چھے سات آٹھ بھی انڈے ہو جاتے ہیں ہم ان کو ڈالتے کی ہیں ہم ان کو نے ان کو کبھی بھی کوئی سپیشل خراک نہیں ڈالی چاول گھر میں جو بنتے ہیں وہی چاول ڈال دیتے ہیں گھر کی گندم ہے وہی پیس کے جو ہے نا وہ ان کو ڈال دیتے ہیں ہمارے لئے یہ بلکل بھی کوئی ایشیو نہیں ہے ان کو تھوڑا گندم ڈالنا تھوڑا دانہ ڈالنا یا تھوڑا چاول یہ سکھی ہوئی روٹی جو ہے نا جو رات کو بچ جاتی تھی صبح اس کو ٹکڑے کر کے پانی میں بھگو کے ڈال دیتے ہیں یا ایسا ہی ڈال دیتے ہیں یہ ہی ان کی افراد تھی ہاں اور جب ہم اگست میں لے آئے تھے سبتمبر میں ان کے پانی میں ہمیں کسی دوست نے بولا تھا کہ آپ ان کے پانی میں پینڈال کی گولیاں اگر ڈسپرین ملے تو وہ بہت اچھی ہیں نہیں تو پینڈال کی گولیاں ڈال دیا کریں تاکہ ان کے صحت پہتر ہے ہم کچھ دن کے لئے پینڈال کی گولیاں صبح ان کے پانی کے ٹپ میں جو ہے نا وہ ڈال دیتے تھے اور اس کے علاوہ ان کو کچھ سب کو نہیں سب ملک کو نہیں کچھ فی میلز کو ہم نے جو فیش آئل کے کیپسول ہوتے ہیں وہ دیئے تھے تاکہ جلدی اندے دینا شروع ہو جائیں گے مجھے نہیں پتا یہ صحیح جانا وہ طریقہ ہے یا نہیں یہ فائدہ جانا وہ مطلب ڈاکٹر اس کو ریکمنڈ کریں گے یا نہیں لیکن ہم لوگ نے یہ کیا کہ فیش آئل کے کیپسول ان کو دیئے کسی کے کہنے پہ کہ یہ اس طرح جلدی اندے دینا شروع ہو جائیں گے تو واقعی شروع کر دیئے اب آپ جو اندے دیکھ لیں کہ اکتوبر سے وہ اندے دے رہی ہیں ابھی تک مئی ہو گئی ہے ابھی تک جو اندے دے رہی ہیں اور ان میں سے ایک بھی مرگی کڑک نہیں ہوئی ہم نے یہ مرگیاں نہیں تھی ایسے ہی جو بیچنے والے ہوتے ہیں جو فارم سے لے کے آتے ہیں اور آگے سیل کرتے ہیں ان سے لی تھی مطلب پچھ پن سو چھ ہزار کی بیس جو اندے ناگ لیے بیس میں سے سات ناگ جو اندے ہم کھا گئے اور ان میں سے تک تین مرگے دو جو اندے دس باقی ہیں جن میں سے اتنے اندے آ رہے ہیں اب ان کی آپ سٹیٹمنٹ دیکھ لیں انکم سٹیٹمنٹ دیکھ لیں کہ کیا جو اندے ہم ان کو ڈال رہے ہیں کتنا ہم کو پرافت ہو رہا ہے آپ فرض کریں کہ اب چھے اندے جو اندے دیلی کے لگا رہے ہیں نہ سات آٹھ لگائیں نہ چار پانچ لگائیں چھے اندے ایوریج لگا لیں تو سات مہینے ہو گئے ہیں بھائی سات مہینے مطلب دو سو دس دن ہو گئے ہیں دو سو دس دن سے مسلسل چھے اندے جو اینہ وہ مر رہے ہیں چھے اندے کا مطلب ہے دیسی اندہ بیس پچیس روپے میں سیل ہوتا ہے ویلیجز میں بھی بیس روپے میں سیل ہوتا ہے سبڈیوں میں ابھی آپ اس کو کہہ لیں کہ پندرہ روپے ہم اگر ایوریج اس کی پندرہ روپے بھی کر لیں تو دو سو بیس کو جو اینہ آپ چھے سے ملٹیپلائی کر لیں یہ تالبوس میرا خلے بارہ سو ساٹھ بن جائیں گے اس سے زیادہ ہی انڈے ہوں گے کم نہیں ہوں گے ہم نے گھر میں بھی کھائے آسانی سے سیل کی ایک جو نارمل گھر ہوتا ہے آپ دیکھیں اگر ان کے گھر میں چھے انڈے آئیں تو سو ڈیڑھ سو روپیہ ان کی گھر کی سبزی نکل آتی ہے بھائی ان کا جائے نہ وہ گھر کا اچھی طریقے سے جائے نہ وہ سبزی اس سے چل سکتی ہے دس مرگیاں تو آرام سے کہیں بھی جائے نہ دس مرگیاں تو گلی میں جائے نہ ہو چکے اپنا آپ پا لیتا ہے بندہ تو اگر بارہ سو ساٹھ انڈے بن جائیں تو آپ اس کی جائے نہ اسٹیٹمنٹ دیکھ لیں اگر بیس روپیہ کا انڈہ سیل کریں جبکہ دیسی سردیوں میں پچیس تیس روپیہ تک بھی جاتا ہے اگر بیس روپیہ کا بھی جائے نہ وہ کریں تو آپ حساب کر لیں کتنے بن جائیں کہ میرے خیال سے پچیس ہزار سے زیادہ جائے نہ وہ روپیہ بن جاتا ہے جو انہوں نے جائے نہ ابھی تک پرافٹ دیا اور مرگیاں دس مطلب ایک مرگاں نو مرگیاں ابھی تک ہیں وہ انڈے دے رہی ہیں پچیس ہزار روپیہ ہم ان سے لے چکے ہیں جبکہ صرف چھ ہزار روپے کی ہم نے مرگیاں لیتی اور دو تین سو روپیہ دعائی کا آپ کہہ لیں کہ ان کے اوپر لگایا تھا اب آپ مجھے بتائیں کہ یہی کام اگر گھر میں فیمیلز کر لیں جو ویلیجز میں رہتے ہیں ان کے فیمیلز کر لیں تو اگر دس کی بجائے بیس تیس رکھ لیں تو پورا گھر ان سے چل سکتا ہے عمران خان کیوں کہتا ہے کہ یا جو ہے نا وہ چھوٹے مرگیاں پالو کٹے پالو اسی لیے کہتا ہے کہ یہ چھوٹے بزنس ہیں لیکن ان سے گھر چل سکتے ہیں اب اس کو دیسی انڈا پندرہ روپے کا بھی سیل کرتے رہے ہیں نا گرمیوں میں بھی پندرہ روپے سے جائے نا وہ کم نہیں ہوتا پندرہ روپے کبھی سیل کرنا شروع کر دیں تو پھر بھی آپ کو جائے نا وہ انیس بیس آزار پی ابھی تک جائے نا وہ ہمیں دے چکی ہیں اور آگے ابھی دیتی رہیں گی اور بڑی مزے کی بات یہ ہے کہ اگر آپ فارم سے جائے نا وہ مرگیاں لیتی ہیں تو وہ کڑک نہیں ہوتی بلکل بھی ان میں سے ایک بھی کڑک نہیں ہوتی ہم انتظار کر رہے تھے کہ کڑک ہوں اور ہم جائے نا انڈوں پر بٹھائیں تاکہ نئے بچے آئیں لیکن ان میں سے کوئی بھی کڑک نہیں ہوئی ہم ابھی پھر سوچ رہے ہیں کہ ابھی سے مطلب مہینے دو مہینے کے چوزے سو ڈیر سو چوزہ ڈالیں گے پھر دیکھیں گے کہ جائے نا وہ ان کی جائے نا وہ فائدہ اور نقصان کیا رہتا ہے ان بیس چوزوں میں سے ہمیں بہت فائدہ ہوا ہم نے جائے نا وہ سوپ بھی پیا یا دیسی ورنہ جائے نا وہ دیسی مرگیوں کا سوپ ہم بھول ہی چکے تھے زائقہ ہی بھول چکے تھے کہ زائقہ کیسا ہوتا ہے لیکن اس بار ہم نے کافی زیادہ جائے نا وہ سوپ بیا انڈے بھی جائے نا وہ دیسی دوا کے کھائے کہیں سے جائے نا وہ کوئی ٹینشن نہیں ہوئی کہ یار کہاں سے لے کے آنا ہے شاپ سے لے کے آنا ہے دیسی انڈہ نہیں مل رہا بڑے مزے سے اور اپنے جو رشتے دار یا اپنے عزیز ہیں جن کو دیسی انڈہ کی ضرورت تھی ان کو بھی جائے نا پروائیڈ کیے آپ اگر اچھے طریقے سے ان کو سیل کریں اچھے طریقے سے جائے نا وہ ان کا بزنس کریں اور اگر تھوڑے زیادہ جائے نا وہ مرگیاں رکھ لیں تو یہ ایک بہت ہی پرافٹیبل بزنس بن سکتا ہے شرط یہ ہے کہ آپ کریں امانداری سے اور اس مرگیوں کو کوشش کریں کہ نیچرل گزہ پر پالیں اگر نیچرل گزہ پر پالیں تو انڈے بھی جو ہے وہ نیچرل ہوں گے یعنی کہ صحیح ہوں گے وہ آپ کی صحت کو جو ہے وہ اچھا کریں گے نہ کہ برائلہ رنڈوں کے طرح جو ہے وہ کھائیں یا نہ کھائیں کچھ زیادہ فرق نہیں پڑتا تو دوستو آپ کو یہ آئیڈیا کیسا لگا یہ ایکسپیرمنٹ کیسا لگا مجھے بتائیے گا آیا یہ آپ کو لگتا ہے کہ اتنا اس سے پرافٹ ہو سکتا ہے یا نہیں پھر بھی کمنٹ بارکس میں بتائیے گا اور اگر آپ کا کوئی ایسا جرنب ایکسپیرینس ہے تو آپ بھی ہمارے ساتھ شیئر کیجئے گا اب تک کے لئے اتنا ہی مجھے عطیق احمد کو اجازت دیجئے اللہ نگے باہر